جنسیز مانیٹر کرتی ہیں جہاں تو آپ پھر آج قوم کے سامنے کہہ دیں کہ سی آئی اے مانیٹر کرتی ہے جہاں پھر آج قوم کے سامنے اپنا فیلئر مانگ دیں کہ یہاں پہ برطانیہ کی جنسیز ایم آئی سکس مانیٹر کرتی ہے بھئی خدا کے لیے قوم کو یہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جب آپ کے ملک میں سلاب آئے تو صدر مملکت پیریس میں جا کر اپنے محل دیکھنے چلے جاتے ہیں اب ملک میں پوری دنیا میں جگن سائی ہو رہی ہے پرائیم منسٹر جہاد اٹھاتے ہیں تو پیریس کا سیر سپٹا کرنے چاہتے ہیں اچھا یعنی کہ آپ کیا رہے سوال گندم اور جواب چنا مولانا صاحب میں آپ کی جانے بات ہوں نہیں نہیں ہمارا سوال دیکھیں مہر آج سات پوائنٹ چودی نصار علی خان صاحب نے لیڈر آف اوپوزیشن نے بنیادی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ سوال مانگے بجائے کہ وزیراعظم صاحب اس سوالوں کا جواب دیتے انہوں نے رحمان ملک کے سامنے اس سب سم معاملات کو ایک جگھنسائی کی طرف دکیلنے کی کوشی کی دائیورٹ کرنے کی کوشی کی لیکن پاکستان مسلی نون کا یہ موقف تھا کہ اب جھوٹ کی سیاست نہیں ہوگی اب جھوٹے بادوں کی سیاست نہیں ہوگی قوم کو بتایا جائے کہ وہ کون سے اگر تو دیکھیں چوری نصار صاحب نے کہا اگر یہ آپ کی انوالمنٹ ہے تو وہ جو آج آپ پر غیر ملکی الزامات لگا رہے ہیں ان کا جواب دیں اگر آپ کی انوالمنٹ نہیں ہے آپ پھر سوئے کیوں رہے آپ کس کپیسٹی میں سوئے رہے کیا ملک میں اتنا بڑا حملہ ہو گیا تو بات یہی ہے نا آب اچھلی صاحب اجازت تو دیجئے بات یہی جو میں کہہ رہی ہوں کہ سوال گنجم جواب چاہنا پوچھا کچھ جواب کچھ تو پھر مجھے اجازت دیجئے مولانا صاحب السلام علیکم بہت شکریہ مولانا صاحب ہمارا ساتھ دینے کا کیا وزیر آزم کا آج کا خطاب جو تھا جو ایک عام پاکستانی کے ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہیں اور آپ کی جو توقعات تھیں اس پر پورا اترا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہوں کہ اس اہم موضوع پر آپ نے ہمیں اظہار خال کرنے کا موقع انایت فرما اب تک اپٹابات کے واقعات سے آگاہی پاکستان کی حکومت نے یا پاکستان کی ایجنسیز نے نہیں دیئے ہیں اور اس پوری واقعہ کا اگر کوئی کہاں سے پتہ لگا ہے تو وہ امریکہ ہے صدر بارک اوبامہ کی تقریر ہے اور باہر دنیا کی میڈیا سے ہمیں اطلاعات ملی ہے اب یہ اطلاعات غلط ہے یا ٹھیک ہے اس کے گہرائی تک پہنچنے کے لیے ہماری حکومت کی اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کے وہ معلومات جس سے قوم کے تسلیح ہو سکے اب تک کوئی معلومات ہمیں فراہم نہیں کی گئی آج کے وزیراعظم کے تقریر جو ہوتی میرے خیال میں یہ تو جب پیرس میں تھے تو بھی اس قسم کا بیان دیا گیا تھا اور جب کور کمانڈروں کے اجلاس ہو گئی تھی تو بھی اس قسم کا بیان دیا گیا تھا اس سے میرے خیال میں مسئلہ کا حل یا قوم کی مایوسی کو ختم کرنا یا ان سوالات کے جوابات دینا جو ایک عام پاکستانی نوجوان کے ذہن میں ابر رہا ہے یہ تقریر ان کمزوریوں کو پورا کرنی کے لیے بالکل ناکافی بلکہ قوم کے ساتھ مذاق تھا تو کس کے لیے کی گئی یہ تقریر بہرحال وہ تو جس کے لیے کی گئی ہے وہ تو سمجھے ہوئے ہوں گے اور جس کے لیے نہیں تھی تو وہ اس زبان میں بھی نہیں کی جائی کہ جس زبان جو ہماری ملک میں بولی جا رہی ہے اور عام پبلک اور جو اس ملک کے باشندے ہیں وہ جس زبان میں سوچ رہے تھے کہ ہمیں اپنے وزیراعظم ہمیں آگاہی دیں گے تو ظاہر ہے وہ تو نہ ہو سکی اور وہ ایک مزید مایوسی جو ہے اس تقریر سے ایک مزید مایوسی جو ہے قوم پہ پہل سکی جی اب مشرمیلہ صاحب آپ کی جانے بات یہ حسین حکانی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیڈز ویل رول انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے کہا ہیڈز ویل رول یعنی کہ نوکریاں بھی جائیں گی فرما دیجئے گا کس کی جائیں گی دیکھئے مہر بات یہ ہے کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ سپیچ کے اوپر اتنی تنقید کی ہو رہی آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج وزیراعظم صاحب آتے اور آئی ایس آئی کی چیف کو اڑا دیتے شاید یہ آپ لوگوں کو سٹیسفائی کرتا ایک طریقے کار ہوتا ہے یہ ایک ملک ہے اس ملک کے اندر ایک وزیراعظم ہے ایک آرمی ہے ایک ڈی جی آئی ایس آئی ہے غلطی ہوئی ہوگی انٹیلیجنس فیلیر ہے اور میں کوئی انٹی پاکستان انٹی سٹیٹ بات نہیں کر رہی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایس آئی سکس یہاں پر اپریٹ کر رہی دنیا کے ایجنسیز ڈھونڈ رہی تھی اوسامہ بن لادن کو اور دیگر ٹیررز کو اوسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے خود مختاری کا مسئلہ ہے غلطی ہو جاتی ہے انکوائری انکوائری اچھا اوکے ویلن گوڈ ایک سیکنڈ دوسری چیز تیرہ تاریخ کو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دونوں میمان یہ پارلیمنٹیریانز ہیں نا تیرہ تاریخ کو جب عسکری کی عادت آکے ان کیمرہ بریفنگ دے گی تو بہت سارے سوالات کے جواب ان کو مل جائیں گے اور بہت سارے سوالات جو ابھی یہ اور کرنا چاہ رہے ہیں بریفنگ دے گی یا صفائی پیش کرے گی یہ کلک سوال ہے مجھے ایک اس بات کا جواب دے دیجئے شرمیلہ صاحبہ اچھا یہ بات ہے قوم کو آپ نے اعتماد میں لینا ہے تو یہ جو پارلیمنٹیریانز ہیں یہ قوم کے بوٹوں سے آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قوم کو اعتماد میں لے رہے دیکھئے ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتی ہے شرمیلہ صاحبہ میری بات تو سن لیجئے اگر آپ میرے سوالوں کا جواب دیں گی بہتر ہوگا میں بانتی ہوں میرے سوالوں کا جواب دیجئے کہ ہم بلیم گیم شروع کر دیں بلیم گیم کوئی نہیں کر رہا ہمارا حق ہے سوال اٹھانا میرے سوالوں کا جواب دے دیجئے پہلی بات تو یہ ہے آپ کا حق ہے میڈیا کا حق ہے سترہ اٹھارہ کڑو اور عوام کا حق ہے سوال پوچھیں سوال ہونے چاہیے یہ جمہوریت آپ کو حق دیتی ہے اس کا جواب بھی دے دیں تو جمہوریت کو پھر امور سرائیں گے بلکل ہماری ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے ہی ادھر جاتے ہیں اپنی جگہ سوال اٹھانا اپنی جگہ ایڈونو وائی ان دونوں کو آپ انٹرلنک کر رہی ہیں میرا سوال آپ سے یہ قیاس آرائیہ تب ہوتی ہے جب معلومات حکومت نہیں دیتے ہیں تو لوگ قیس آرائیہ پر چلیں گے میں ایک چھوٹے سا رکھا لوں گی قیادت آپ کو معلومات بھی دے گی حکومت بھی آپ کو معلومات دے گی لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے تھے کہ آج کی سپیچ کے اندر وزیراعظم صاحب جو ہے امریکہ کے ساتھ جنگ ڈیکلیئر کر دیں ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹا دیں آرمی جیس کو کہہ ریزائن کر دیں یا وزیراعظم خود ریزگنیشن دے دے تو دیکھیں یہ نہیں ہوتا موزف سیولائز کنٹریز کیوں نہیں ہوتا موزف سیولائز کنٹریز کی سوڈرینٹی بھی جو ہے وہ چیلنج نہیں ہوتی بھی خود مختاری کے سوال یہ نشان نہیں لگتا جب نائن الیون ہوا تھا تو سی آئی اے پینٹیگن کا انٹیلیجن سیلیئر تھا دہشت گردی کا ایک تھا شد میلہ صاحبہ وہ دہشت گردی کا ایک تھا ہماری فوجن کی سرزمین پر نہیں پونچی تھی کوئی بھی پاکستانی کو لفظ بھی نہیں پایا لیا تھا وہ اس کو پریامٹ نہیں کر سکے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور حکومت وقت سے ایک بار پھر یہ پوچھیں گے اور یہ بتائیں گے کہ عوام جو ہے وہ ووٹ ڈالتی ہے اپنے وزیر آزم کو چیف عوامی سٹاف کو نہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایک لیفٹنین جنرل جاوید اقبال صاحب جو اس تحقیقاتی کمیٹی کا جن کو سربراہ بنایا ہے کیا وہ اپنے ہی بوسس کے خلاف جو ہے کوئی پیلپیبل یا ریلیسٹک قسم کی تحقیقات کر سکیں گے کیا وہ اپنے ہی بوسس کو ان کے اگنس چارجز پریس کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آج بریک کے بعد بتائیں گے آج کا ایک سوال جو ایک لیڈنگ نیوز پیپر کے اندر ایک ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ شایع ہوئی ہے بہت انٹریسٹنگ آفتر ویری شورٹ بریک بہت انٹریسٹنگ بہت انٹریسٹنگ